پچھلے آگے بڑھیں گے اور اسی بیچ ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری منہرلال نے پنجاب سرکار پر نشانہ سادہ ہے لگاتار پنجاب اور حریانہ کے بیچ میں آروپ پر تیاروپ کا دور چل رہا ہے اور اسی بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ پنجاب سرکار پر نشانہ سادہ گیا مکہ منتری کی طرف سے اور مکہ منتری کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب سرکار چناؤں کے وقت دام بڑھاتی ہے منہرلال نے کہا ہے پسلے چار سال سے پنجاب نے بھاو نہیں بڑھائے یہ سی ایم منہرلال نے کہا اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحاس برقرار رکھنے کے لیے بھاو بڑھائے ہیں ہریانہ میں ہمیشہ کسانوں کا دھیان رکھا جاتا ہے سی ایم منہرلال نے پنجاب سرکار پر نشانہ ساتھیوے کہا کہ پسلے چار سال سے بھاو نہیں بڑھائے گئے لیکن ہم نے اتحاس برقرار رکھنے کے لئے بھاو بڑھائے ہیں سی ایم نے کہا کہ ہریانہ میں ہمیشہ کسانوں کا دھیان رکھا جاتا ہے انہوں نے عارف لگائیں کہ پنجاب سرکار چناؤں کے وقت ہی بھاو بڑھاتی ہے پچھلے چار سال سے پنجاب سرکار نے بھاو نہیں بڑھائے ہیں ہریانہ میں گنے کا بھاو بارہ روپے بڑھائے گیا اس لئے کر انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحاس برقرار رکھا ہے مکہ منتری منوہرلال نے کہا ہے کہ ہریانہ میں کسانوں کا ہمیشہ دھیان رکھا جاتا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی سی ایم منوہرلال نے پنجاب سرکار پر نشانہ ساتھا اور یہ عارف لگائے ہیں کہ پچھلے چار سال سے پنجاب نے بھاو نہیں بڑھائے ہیں ہم نے اتحاس کو برقرار رکھنے کے لئے بھاو بڑھائے ہیں مکہ منتری منوہرلال کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں ہمیشہ کسانوں کا دھیان رکھا جاتا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی بڑی خبر مکہ منتری منہورلال کے اور سے نشانہ ساتھ آ گیا پنجاب سرکات پر حملہ بولتی ہوئے سی اے منہورلال نے کہا ہے کہ ہریانہ میں چالزہ سے بھاو نہیں بڑے ہیں ہم نے اتیاز برقرار رکھا ہے اور بھاو بڑھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں ہمیشہ کسانوں کا دھیان رکھا جاتا ہے